اسلام علیکم جی میرا نام ڈاکٹر یاسر ہے اور میں بائی پروفیشن ایک پلمنالوجست ہوں پلمنالوجست ہم ڈسکس کر چکے ہیں کچھ ویڈیوز میں کے پھیپروں کے ڈاکٹر کو کہتے ہیں جو سانس کی نالیوں میں پھیپروں کو ڈیل کرتے ہیں آج اس ٹاپک کے اوپر میں بات کرنے جا رہا ہوں فور دی پبلک اویرنس عام لوگوں کی اویرنس کے لیے وہ ہے انٹرسٹیشل لنگ ڈیزیز تھوڑی سی ڈرائی ڈیزیز ہے اور تھوڑی سی ڈیفرنٹ ڈیزیز ہے اس کو انڈرسٹین کرنا پڑے گا اس حوالے سے انٹرسٹیشل لنگ ڈیزیز ایک فل فارم ہے اس کو شارٹ فارم میں ڈاکٹرز کمیونٹی کے اندر آئی اینڈی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے آپ نے اکثر لوگوں سے سنا ہوگا کہ کچھ ڈاکٹرز پیشنٹس کو کہتے ہیں جی کہ تمہارے پھیپڑے سکر گئے ہیں یا تمہارے پھیپڑے چھوٹے ہو گئے ہیں پیشنٹ ان میں بڑے پریشان ہوتے ہیں کیونکہ آم پبلک کی اویرنس کے لیے یہ تھوڑا سا انڈرسٹین کرنا ڈیفکلٹ ہوتا ہے کہ پھیپڑے کیسے سکر سکتے ہیں یہ چھوٹے کیسے ہو سکتے ہیں تو اس کے بارے میں ہم تھوڑی سی روشنی ڈالتے ہیں کہ یہ کیا ہوتا ہے جیسے آم اور سادے لفظوں میں اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ہم آم زبان میں سکار کے نام سے جانتے ہیں کہ سکار ٹیشو بن گیا ہے اسی طرح لنگز کے اندر بھی سکار ٹیشو کی طرح کی ایک خاص قسم کی فائبروسس ہو جاتی ہے یا اگر عرفہ آم میں سے کہا جاتے ہیں لنگز کے اندر دھاگے بننے شروع جاتے ہیں وہ دھاگے اوور دہ پریئیڈ آف ٹائم وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پھیپڑے میں کھچاؤ کا کام کرتے ہیں اور جو اتنا بڑا لنگ ہوتا ہے جو پھیپڑا ہوتا ہے وہ آئیسا آئیسا کھچاؤ کی وجہ سے سلولی اینڈ سٹیڈیلی اوور دہ پریئیڈ آف ٹائم یعنی کئی سالوں کے بعد سکڑنا شروع ہو جاتا ہے اور چھوٹا ہونا شروع ہو جاتا ہے اور جب وہ سکڑنا شروع ہو جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے عام روٹین میں جب آپ بھاگ رہے ہوتے ہیں دوڑے ہوتے ہیں تو آپ کو سانس نہیں چڑھتا یا ایک بہت زیادہ سٹرینس ایکسرسائز یا بہت زیادہ کام کرنے کے بعد سانس چڑھتا ہے لیکن وہی پھیپڑا جو اتنا بڑا تھا اگر وہ چھوٹا سکڑ کے اتنا ہو جائے تو ظاہریشی بات ہے کہ آپ تھوڑا سا بھی کام کریں گے یا تھوڑا سا بھی سخت کام کریں گے تو آپ کا سانس پھولنا شروع ہو جائے گا اس فائبروسس کی وجہ سے یا ان دھاگوں کی وجہ سے جو پھیپڑے کا سائز چھوٹا ہوا اور آپ کا سانس اس نے انوالو کر کے خراب کرنا شروع کر دیا ہم بہت عام اور سادہ لفظوں میں اس کو انٹرسیشل لانگ ڈیزیز کہتے ہیں یا آئی ایل ڈی کہتے ہیں اب یہ تو ایک سادہ لفظوں میں ہو گیا کہ آئی ایل ڈی بیسیکلی کیا ہوتا ہے عام پبلک کے لیے آئی ایل ڈی کی سائنز یا اس بیماری کی علامات کیا ہو سکتی ہیں آپ چلتے ہوئے یا کچھ بھی کرتے ہوئے کوئی بھی خاص کام کرتے ہوئے جلدی تھک جاتے ہیں ایک ایسے بندے کی نسبت جو بلکل آپ کی ایج کا ہے آپ کا ہم عمر ہے اور آپ کے ایکول سخت کام کرتا ہے لیکن وہ نہیں تھکتا آپ کو سانس پھولنا شروع ہو جاتا ہے یا آپ کا سانس پٹنا شروع ہو جاتا ہے اور اتنا زیادہ سانس کر آپ بھونا شروع ہو جاتا ہے کہ اگر کبھی کے بار آپ اوکسی میٹر یعنی اوکسیجن ناپنے والے آلے کو انگلی پر لگاتے ہیں اور اس میں اوکسیجن لیول چیک کرتے ہیں تو وہ اوکسیجن لیول گرنا شروع ہو جاتا ہے پہلی ہم نے جو پلمنالجی کی یا چھاتی کی بیماریاں ڈسکس کی ان میں بیشتر بیماریوں کے اندر سانس پھولتا ہے لیکن اوکسیجن کا لیول یویلی اتنا زیادہ نہیں گرتا اس ایک بیماری کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں آپ کا سانس پھولتا ہے ہی اس کے ساتھ آپ کا اوکسیجن لیول بڑی جلدی نیچے آنا شروع ہو جاتا ہے اور اکثر مریض جب ڈاکٹر کے پاس پہنچتا ہے تو اس کی دو تین بڑی بڑی کمپلینٹس ہوتی ہیں جس کو فیس کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم فائنلی یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ اس کو ہمیں انٹرسٹیشن لانگ ڈزیزیاں اسے خاص بیماری کے لیے دیکھنا چاہیے کہ آیا کہیں اس کے پیپڑوں میں دھاکے تو نہیں بن گئے وہ علامات کونسی ہیں پہلی ہم ڈسکس کر چکے ہیں سانس کا پھولنا بہت تھوڑا کام کرتے ہیں ساتھی سانس کا بھول جانا اس کے علاوہ رات کو سوتے ہوئے یا کوئی بھی ایسا کام کرتے ہوئے جس میں تھوڑی سی بھی طاقت لگے پیشن لیتھارجک ہو جاتا ہے بہت جلد تھک جاتا ہے دوسرے پیشنٹس کی نسبت یا دوسری بیماریوں کی نسبت اس کو تھکاوٹ بہت جلد ہونا شروع جاتی ہے اور کچھ کیسز کے اندر کہتا ہے کہ میں نیلا پڑ جاتا ہوں جب بھی کوئی سخت کام کرتا ہوں یہ بھی ایک کامن اس میں سائنن سیمٹم ہوتا ہے اس بیماری کو بتانے کی نوبت کیوں آئی یا اس کے اوپر میں بات کیوں کر رہا ہوں کیونکہ یہ بیماری کچھ پچھلے عرصے کے اندر بہت زیادہ بڑی ہے اس کی وجہ تھا عام کامن پبلک میں خاص بیماری کا جنم لینا جسے کوڑ کے نام سے یا کرونا وائرس کے نام سے آپ جانتے ہیں کرونا وائرس میں ایسے جتنے بھی پیشنٹ جن کے پھیپڑے انوالو ہوئے ہیں اب پھیپڑے انوالو ہونے کے بعد ان کو بیشتر پیشنٹس کو کچھ عرصے کے بعد یہ والی بیماری کا سامنا کرنا پڑا جسے پوس کوویٹ فائیبروسز یا پوس کوویٹ آئی ایل ڈی کے نام سے ہم جانتے ہیں کیونکہ شروع میں ہم نے ایک بات چیز ڈسکس کی تھی کہ جیسے اس سکن کے اوپر کوئی کٹ لگتا ہے شان بن جاتا ہے اسی طرح لنگز کے اندر جب کرونا وائرس کی پینیٹریشن ہوتی ہے یا کرونا وائرس وہاں تک پہنچتا ہے اور وہاں پہ وونڈز کاؤز کرتا ہے آم زبان میں اگر کہیں یا لیسریشنز کاؤز کرتا ہے یعنی لنگز کی سرفیس کو خراب کرتا ہے اس کے بعد وہ سرفیس ہیل کر جاتی ہے اور سکار ٹیشو بنا دیتی ہے یہ سکار ٹیشو بلکل اسی طرح کا سکار ٹیشو ہوتا ہے جس میں فیپڑے کو کھچاؤ پڑتا ہے اور اور دا پیریوڈ اپ ٹائم فیپڑا سو کرنا شروع ہو جاتا ہے تو اس پرٹیکولر کرونا وائرس ڈزیز کے بعد اس بیماری کا بہت زیادہ جنم ہونا شروع ہوا ہے پہلے بھی اور وجوات کی وجہ سے بھی ہوتی ہے یا کچھ پیشنٹ سے اندر بغیر وجہ کے بھی ہو جاتی ہے لیکن پوسٹ کوویٹ ایرا کے اندر یہ بیماری بہت پرناؤنسلی کھل کے باہر آ رہی ہے تو اس لیے میں نے سوچا کہ اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالیں اگر آپ کو یہ ساری علامات میں سے کچھ بھی محسوس ہو رہا ہے تو I will suggest that you need to visit your relevant physician اور pulmonologist آپ اپنے relevant physician یا pulmonologist کو ضرور ایک بار visit کریں اس کے لیے شکریہ